میری مدنی منی ہے اس کو نا رات کو سوتے میں خواب آتا ہے کہ بلیاں اس کے نظر آتی ہیں اور وہ یہ بار بار عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر اٹھ کے رونہ شروع ہو جاتی ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے ہم سارے لوگ فیملی پر جاگ جاتے ہیں تو اس کے خواب کی تعبیر بتا دیجئے خواب کی تعبیر کے بارے میں تو عرض کرتا ہوں پہلے اس پر غور کر لیں کہ اس طرح کے خوابوں کا باعث آپ یا آپ کے گھر والے تو نہیں کیونکہ بچوں کو عموماً جو ہے وہ بلیوں سے اسی طرح کتے سے اور دیگر جانوروں کا نام لے کے ڈھرائے جاتا ہے بلی آ جائے گی کھا جائے گی کتا آ جائے گا کھا جائے گا اس کے نظر جھوٹ بھی ہوتا ہے جہاں جہاں جھوٹ ہو تو جارے اس سے بچنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے بچوں کو اس طرح جانوروں سے ہرگز نہیں ڈھرانا چاہیے عموماً یہ دیکھا ہے لوگ اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے خاص طور پر جب بچہ تنگ کر رہا ہو تو کتے کے آگے ڈال دوں گا تو بلی آ جائے گی تو بلی سن رہی ہے ماذا اللہ جھوٹ اس میں بہت بولا جاتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خوف پیٹ جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر بعض وقت بچے جو ہے وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں خوف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر بچہ رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو کسی ایسے طریقے سے خاموش کرانا چاہیے یا اس سے بات منوانی چاہیے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو اور اس کا کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ایسا نہ ہو بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں غور کریں گے تو انشاءاللہ زوجل معلوم ہو جائیں گے دنیا کا ہر شخص بچوں کو جانوروں سے ڈھرا کر ہی تربیت نہیں کرتا بلکہ اچھے انداز پر اور اس سے بہتر انداز پر بھی تربیت کی جا سکتی ہے اور اس کا دوسرا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ مدنی منی بلیاں دیکھتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے روتی ہے اور سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں جب مدنی منہ یا مدنی منی جاگے گی تو آپ کیسے سو سکتے ہیں آپ کو بھی جاگنا ہوگا تو یہ اس کا ایک نفسیاتی سائیڈ ایفیکٹ کہیے کہ خواب کے اندر پر جا رہے وہ بچہ ہے بچے کے ذہن پر بھی اس چیز کا اثر ہوگا تو وہ اس کو خواب کے اندر نظر آتا ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دور رکھئے اور کسی اور انداز پر بچوں کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے رہا ماجرہ کہ بلی کو خواب میں دیکھنا اور اسے خوف زدہ ہو جانا اس کی تعبیریں ہیں بلی کے خواب میں آنے کی تعبیر بیماری سے بھی کی جاتی ہے خاصوں پر اگر بلی حملہ کرے تو یہ ایک ظلیل شخص کی طرف سے ایک کم ظرف کہیے یا بد باطن شخص کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے اور بعض وقت یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے لیکن یہ ہے بڑوں کے لیے کم از کم اتنی عمر کے لوگ جو سمجھداری عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے خوابوں کی تعبیر کا اعتبار ہوتا ہے اس کے خوابوں کا ایسا اعتبار ہوتا ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جا سکتے ہیں جیسے دس گیارہ سال کا بچہ ہے بارہ سال کا بچہ ہے تو عموماً اس عمر میں بچہ سمجھدار ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور کسی نے کسی حد تک اس کے ایک اپنی رائے بھی ہوتی ہے اور اس عمر میں بچہ جو ہے وہ بالک بھی ہو جاتا ہے تو اس کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے البتہ اتنے چھوٹے مدری منے یا اتنے چھوٹی مدری منیاں کہ جو ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچی جیسے تین چار سال کا بچہ ہے پانچ چھ سال کا بچہ بھی عموماً سمجھدار نہیں ہوتا اور وہ بچپنا اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے چھوٹے مدری منے یا مدری منیاں کہ جو سمجھداری کے عمر کو نہیں پہنچے تو ان کے خواب کا تعبیر کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہوتا یعنی ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی والدین کو پریشان ہونے کی حاجت ہے تو عموماً مدری منی یا مدری منے کا لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب بہتی چھوٹی عمر کے بچے ہوں تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں اور اگر مدری منی اتنی بڑی ہے کہ وہ واقعی سمجھدار ہے تو پھر جو ہے وہ تعبیریں جو میں نے بلی کے حوالے سے عرض کی ہیں وہ اس کی ہو سکتی ہیں تو غور کر لیجئے عمر کا چونکہ آپ نے بیان نہیں کیا لہٰذا خاص جو تعبیر ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے